ان مہا پرش کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو نہیں جانتا ہو یہ ہے مہا مہیم جگدیب دھنکر جی ہمارے دیش کے چودھویں اپ راشت پتی فورٹینٹھ وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا کیونکہ یہ ہمارے دیش کے اپ راشت پتی ہے اس لیے ان کے بارے میں زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوگا آپ نے ان کو راج سبھا میں پورے ایکشن میں اوشی دیکھا ہوگا ایک خاص بات آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ یہ بولنا بہت پسند کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ راج سبھا کے چیئرمن ہیں یا دیش کے اپ راشت پتی ہیں یہ ایک بی جے پی کارکرتہ یا نیتا کی طرح سنسد میں اپنے کو پیش کرنے لگتے ہیں ابھی حالی میں راجستان کے سیکر شہر میں ایک کالج فنکشن میں جس میں انہوں نے وہاں کے چھاتر اور ادھیاپکوں کو سمبودت کیا دھنگر جی نے یہ کہا کہ بچوں میں آج کل ایک نئی بیماری آگئی ہے ویدیش جانے کی بچہ اتسا سے ویدیش جانا چاہتا ہے نیا سپنا دیکھتا ہے لیکن اس کا کوئی آنکلن نہیں ہوتا کہ وہ کس سنسدان یا کس دیش میں جا رہا ہے انہوں نے اسے فارن ایکسچینج یعنی کہ فاریکس ڈرین اور برین ڈرین دونوں کہا انہوں نے آگے کہا کہ جو بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج یعنی کہ ویدیشی مدرہ میں چھے بلین ڈالرز کا چھید ہو گیا ہے کلپ نہ کی جئے کہ اگر یہ چھے ارب ڈالرز یہاں کے سیکشنک سنسدانوں کے بنیادی دھانچے میں صدار کے لیے خرچ کیے ہوتے تو ہماری ستھی کیا ہوتی ہے اس پر کافی دھیان دیا جا رہا ہے یہ ویدیشی مدرہ کا نقصان ہے اور کل ہی ٹائمز آف انڈیا میں ایک عبر چھپی جس کی ہیڈ لائن یہ تھی کیا بھارتی چھاتروں کے لیے ویدیش میں پڑھائی کا سپنا ایک بیماری ہے یا کسی بڑے سنکٹ کے لکشن ہے دھنکر جی کے اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں کانگریس کے نیتر جہرام نمیش نے کہا کہ چھاتروں کے ویدیش جانے کا جو چلن ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک بیمار شکشہ پرنالی کا لکشن ہے جو کہ راجنیتک ہست شیپ کے قارن خراب ہو گئی ہے تو آج کے اس اپیسوڈ میں میں انلائز کروں گا جگدید دھنکر جی جو ہمارے وائس پرسیڈنٹ ہیں ان کے اس بیان کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو خرچے کی بات کر رہے ہیں یہ واقعی بھارت سرکار کے لیے ایک خرچہ ہے یا فائدے کا سودا دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہمارے سٹوڈنٹس کہیں بھی چل پڑتے ہیں اس بات میں کتنا سچ ہے یہ بات صحیح ہے یا گلت ہے نمشکال یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا سواجت ہے میں ہوں عجیب رکاش راج کپور کی ایک بہت پرانی فلم تھی جس دیش میں گنگا بہتی ہے اور اس میں ایک گانہ تھا اس گانے کی لائن تھی وہ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں انسان کو کم پہچانتے ہیں یہی بات دھنکا جی پر لاغو ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ گیان باتتے رہتے ہیں کہ شاید وہ اصلیت کی پہچان ہی بھول گئے ہیں جگدیب دھنکا جی نے جو ودیشوں میں چھاتر پڑ رہے ہیں ان کے بارے میں جو کہا تو ایک دو چیزیں میں پہلے آپ کو بتا دوں انہوں نے جو بھی ڈیٹا کوٹ کیا ہے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کو یہ فگرز دیئے ہیں انہوں نے خود بیٹھ کے ریسرچ نہیں کیے نہیں تو یہ ایسا بولتے نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی سٹیٹسمن پبلک میں کوئی بھی ایشیو ریز کرتا ہے تو وہ اپنی بھاشا پر سیم اور نینترن رکھتا ہے لیکن دھنکا جی میں جس بھاشا کا پریوک کیا ہے وہ ایک طرح سے اچھی نہیں لگتی ہے انہوں نے بیماری شبد کا استعمال کیا ہے وہ بھی بچوں کے لیے جو باہر پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ کہیں پہ ان کی مانسکتہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ کسی اور چیز سے پیڑت رہے ہیں یا پھر ان پر ایک دباب بنایا گیا ہے کہ آپ جا کے پبلک میں ایسا بولیے ایسی بات کریے اور اگر اپن راشتبتی جی باہر جا کے پڑھنے کو بیماری مانتے ہیں تو کیا یہ بیماری ان کی سپتری کامنا دھنکر کو بھی ہے کیونکہ انہوں نے بھی باہر سے ہی پڑھائی کی ہے بیور کالیج جو بعد میں دوہزار ایک میں ارکاڈیا یونیورسٹی بنا وہاں سے انہوں نے شاید کوئی ماسٹرز میں ڈیپلومہ یا ڈگری حاصل کی گیا اور بعد میں انہوں نے اٹلی آسٹریلیا اور یوکے میں انہوں نے سمر کورسز بھی کیے ہیں اور کامنا دی کی پڑھائی میں جو خرچہ ہوا ہوگا یو ایس ڈالرز میں وہ بھی انہوں نے شاید اسی کٹی سے جو فارن ایکسچینج ہے ہمارے دیش کا جو وہ سکس بلین ڈالر بولتے ہیں اس میں سے دھنکر دینے کچھ دس بیس تیس چالیس پچاس ہزار ڈالر وہیں سے لیے ہوں گے اپنی درکی کی پڑھائی کے لیے اور موڈی گورنمنٹ میں جو چھپن منتری ہیں اس میں سے بارہ منتریوں نے آج ہی تاریخ میں اپنے بچے بلیش کی یونیورسٹیز میں پڑھنے بھیجے ہوئے ہیں اس میں راجنات سنگھ نرملا سیتا رامن ایس جے شنکر روی شنکر پرساد یہ کچھ پرامیننٹ منتری ہیں جن کے بچے باہر پڑھے ہیں ہماری جو کیبینٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہے جسے ہم سی سی ایس بولتے ہیں اس میں جو تین پرامیننٹ لوگ ہوتے ہیں پرائم منسٹر کو چھوڑ کے اس میں ڈیفنس منسٹر جو راجنات سنگھ ہے یونین فائننس منسٹر جو نرملا سیتا رامن ہے اور فورن منسٹر ایس جے شنکر دی ان تینوں کے بچے باہر سے اپنی ڈگرییاں حاصل کر کے آئے ہیں فورن یونیورسٹیز سے اور اس میں سے کتنے بچے آج کی تاریخ میں بھارتی ناغرک ہیں یا ویدیشی ناغرک یہ بھی پتا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا بھی ایشیو بن سکتا ہے راجنات سنگھ کے چھوٹے لڑکے نیرز نے اپنی ایم بی ای یونیورسٹی آف لیڈز یوکے سے پوری کی جبکہ نرملا سیتا رامن کی ڈاٹر وانگ مائی پر کالا انہوں نے اپنی ماسٹرز ڈگری جرنلزم میں نورٹ ویسٹرن یونیورسٹی یو ایس سے کی اور جیشنکہ جی کے لڑکے دھروڑ نے اپنی ایم اے یو ایس سے جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے کی ہے اور ان کی ڈاٹر میدھا نے اپنا بی اے بھی باہر کی یونیورسٹی میں ہی کیا ہے چلیے اب دھنکہ جی کی اس بات کو تھوڑا انیلائز کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سکس بلین ڈالرز کا ایک ہول ہو گیا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ویزرلز میں اس گراف میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت کا فارن ایکسچینج کس کس ہیڈ میں خرچ ہوتا ہے یہاں پہ اس کو ہم بولتے ہیں لیبرالائیز ریمیٹن سکیم اور یہ بھارت کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے تو پہلی چیز جب دھنکر بولتے ہیں کہ سٹڈیز پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور ایک ہول ہو گیا ہے فارن ایکسچینج میں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سترہ بلین ڈالر دو ہزار تئیس چوبیس میں بھارتیے لوگوں نے کیول باہر بھومنے کے لیے خرچ کیا ہے اب یہ کتنا نیسیسری ہے یا ان نیسیسری ہے یہ بات الگ ہے شاید وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے تو کچھ حد تک میں سہمت ہو جاتا ہے کہ یہ سترہ بلین ڈالر ہو سکتا ہے ایک ہول کر رہا ہے لیکن ہر چیز میں کوئی اچھا ہی ہوتی ہے جب بھی باہر جاتا ہے تو جی ایسیٹی تو بھارت سرکار ہی لیتی ہے آپ ذرا دھیان دیجئے کہ بھارتیے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے یہ براؤن باکس میں جو آپ فگر دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار تئیس چوبیس کا ہے لگ بھر 3.4-3.5 بلین ڈالر خرچ کیے گئے جو سترہ بلین سے بہت کم ہے اور بلو باکس میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ہیڈ میں کس سال میں پیک ہوئی تھی تو وہ پیک ہوئی ہے سن 21-22 میں جب ہم لوگوں نے 5.1 بلین ڈالر خرچ کیا تھا باہر پرنے کے لیے یہ 6 بلین ڈالر کبھی بھی ہوا نہیں ہے خرچہ اور یہ 5.1 بلین بھی اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ کرونا پیریٹ کا جو بیک لاؤر تھا اس وجہ سے اس سال سٹوڈنٹ زیادہ باہر گئے تھے اب دھنکہ جی نے 6 بلین ڈالر کا فورن ایکسچینج میں ہول کی تو بات کر دی لیکن انہوں نے ریمیٹنسز کی بات نہیں تھی بھارت پچھلے 10-15 سال سے دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ریمیٹنسز یعنی کہ باہر سے جو نون ریزیڈنٹ انڈین یا بھارتی امول کے جو سٹیزن ہیں دوسرے دیشوں میں وہ وہ پیسہ بھارت میں بھیجتے ہیں وہ چاہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں یا یہاں پر نویش کے لیے بھیجتے ہیں تو بھارت میں یہ 100 بلین ڈالر کا فگر ہم نے 2022 میں کراس کر دیا یہ اس سمیں ہماری جی ڈی پی کا 3.3% تھا جو ٹاپ دیش ہیں جہاں سے ریمیٹنسز ہمارے دیش میں آتے ہیں اس میں یو ای سب سے اوپر ہے یو ایسے اس کے بعد ساؤڈی اریویا کوئیت اور قطار ریمیٹنسز بھارت جیسے دیش کے لیے بہت ہی آوشک ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا نریات آیات نریات ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے دیر سو دو سو بلین ڈالر تک یہ پہنچ چکا تھا تو اس کو فنڈ کرنے کے لیے جو بھارتی مول کے لوگ پیسہ یہاں بیشتے ہیں وہ ساہیتہ کرتا تو اگر ہم چھے بلین ڈالر جیسا کہ دھنکر جی کہتے ہیں حالان کہ ہم اتنا کر نہیں رہے یہ خرچہ اپنے سٹوڈنٹ پر کرتے ہیں جو باہر جاتے ہیں تو یہ لوگ آنے والے سمیں میں یہ پیسہ دوارت واپس بھیجیں گے آپ نے زیادہ پر دیکھا ہوگا کہ جب بچے باہر پڑھتے اور ڈگری اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہاں اس دیش میں ایک دو سال وہ کام کرتے ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ جو بھی وہ لون یہاں سے لے کے گئے ہیں وہ اس کو واپس کر سکے تو پیسہ وہ لوگ روپے میں لیتے ہیں اور واپسی وہ فورن کرنسی میں کرتے ہیں تو سکشن میں ہم دیکھتے ہیں دھنکر جی کا جو لسٹ کومنٹ تھا کہ بچے بہار جانے کا سپنا دیکھتے ہیں لیکن یہ آنکل نہیں کرتے کہ وہ کس دیش میں جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کوالٹی ہے کیا انہیں اس سے فائدہ ہوگا بھی یا نہیں پہلے آپ یہ جان لی یہ کہ کتنے بچے ہمارے باہر پڑھ رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں یہ سنکھ تھی تیرہ لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو اتھ تر تھر ٹھرٹین لیکھ ست ٹھرٹی فائی تاؤزن ایٹ ہنڈر سیونٹی ایٹ جو پچھلے ورس سے تھوڑا سا مارجنل زیادہ تھا لیکن ایک چیز آپ یہاں دیکھیں گے کہ دو ہزار سترہ تھارہ کے بعد سے بہت تیزی سے ہمارے یہاں سٹوڈنٹ نے باہر جانا شروع کر دیا ہے جو بھی ڈیٹا میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں ہوں یہ بھارت سرکار کا ہی ہے جو راج صبح میں چار لاکھ سکتائیس ہزار کے قریب سکیول کینیڈا میں ہے پھر تین لاکھ سیتیس ہزار چھے سو تیس یہ یو ایس میں ہے یونائٹڈ کنگڈم تیسے ستھان پر آتا ہے جہاں پر ایک لاکھ پچیاسی ہزار سٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آسٹریلیا جرمنی جورجیا فلپین چائنہ اوزبیکستان اور یوکرین یہ دیش آتے ہیں جہاں جو کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے کافی پاپلر بنے ہوئے ہیں شروع سے ہی یہ ٹرنڈ بنا ہوا تھا کہ جب بھی ہمارے سٹوڈنٹ باہر پڑھنے جاتے تھے تو وہ بھارتی پاسپورٹ پر ہی کافی دنوں تک کام کرتے رہتے تھے یا تو اس دیش کی نیتیاں ایسی ہوتی تھیں کہ کافی سمیں لگتا تھا سٹیزنشپ لینے میں یا پھر وہ سویم ہی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ بھارتی ناغرک ہی بنے رہے تو یہی یہ دیٹا دکھاتا ہے کہ یہ کتنے لوگوں نے بھارتی ناغرک تا چھوڑی ہے دو ہزار گیارہ میں یہ سنکیاتی ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو انیس اور بہت ہی دیرے دیرے یہ فگر بڑا ہے اس میں کوئی ایسی خاص تیزی نہیں آئی حالانکہ نمبر آف سٹوڈنٹس جو تھے وہ بہت زیادہ جانے لگے تھے لیکن ایک چیز آپ یہاں نوٹ کریں گی کہ کرونا کے بعد سے اس فگر میں بہت تیزی سے جمپ کیا ہے یہ ایک دم سے دو لاکھ پچیس ہزار کے اوپر پہنچ گیا دو ہزار بائیس میں اور دو ہزار تیس میں دو لاکھ سولہ ہزار دو سو انیس لوگوں نے بھارتی ناغ رکھتا چھوڑی یہ فگر میں کیول ایک سنکیت کے طور پر دکھا رہا ہوں کیونکہ بھارتی ناغ رکھتا چھوڑنے والے کیول سٹوڈنٹس ہی نہیں ہوں گے انیے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بھارتی ناغ رکھتا چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جا کے وہ لوگ سیٹل ہو گئے ہیں 2019 میں بھارتی سٹوڈنٹس 76 دیشوں میں پڑھتے تھے کل سنکھیاتی 6,75,541 اس میں جو ٹاپ 6,7 کنٹری تھے کینیڈا سب سے اوپر پھر یو ایس آسٹریلیا یو ک جرمنی چائنہ اور رشیا تو یورپ میں کافی سٹوڈنٹ جاتے تھے بہت کم سنکھیا میں ساؤت امریکہ جاتے تھے یا پھر فار ایس میں لیکن آسٹریلیا ہمیشہ سے ایک پاپولر دیس تینیشن بنا ہوا ہے دو ہزار چوبیس میں بھارتی پاپولر دیس تینیشن وہی رہے کینیڈا یو ایس یو ک آسٹریلیا جرمنی چائنہ کی جگہ دوبائی آ گیا یو ای اور رشیا لیکن سپریڈ اس بار بڑھ گیا آپ دیکھیں گے کہ افریقہ میں بھی سٹوڈنٹ پہنچ گئے ساؤت افریقہ میں بھی پہنچ گئے ساؤت امریکہ میں سنکھیا بڑھ گئی منگولیا تک پہنچ گئے اور پاکستان میں چودہ سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں دوہزار چوبیس کے اس نقشے کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھئے کہاں کہاں ہمارے سٹوڈنٹ پہنچے ہوئے ہیں نابی بیاں میں ایک سٹوڈنٹ زام بیاں میں پچاس تنزانیا میں اٹھائیس بوٹس وانہ چونتیس آرجنٹینہ میں تین اور چلی میں بتیس سٹوڈنٹ برازیل میں آٹھ اور ویسٹ انڈیز میں تو بہت زیادہ ہیں سورینام دھائیس سو گیانہ میں چار سو کے قریب اور یورپ میں تو لگ بھگ ہر دیش میں بھارتی سٹوڈنٹ کی بھرمار بڑھتی جا رہی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح سے دنیا کے ہر دیش میں ہمارے سٹوڈنٹ پہنچتے جا رہے ہیں تو شاید دھنکر جی کی اس بات میں تھوڑا سا ستی بھی ہے کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کیا ہمیں اس سے فائدہ ہوگا بھی کیا اس دیش میں ہمیں ایسی نوکری مل پائے گی جس سے ہمارا فائدہ ہوگا کیا ہم وہاں پر رہ بھی پائیں گے یا نہیں لیکن شاید کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو بھی ودیش جانے کی بیماری لگی ہوگی جس کی وجہ سے آج ہم سب بھارتیوں کو ان سارے لوگوں پر گر محسوس ہوتا ہے یہ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے دھنیواد آگلے ہفتے پھر ملیں کچھ نیا ڈیٹا لے کر تب تک کے لیے نمش کار